کسٹمر کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی جانور لائے گئے ہیں وہ بھی یہاں تو انجیکشن کے ساتھ پالے گئے ہیں جبکہ دکاندار کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپنے جانوروں پر بہت ہی محنت کی ہے بولو سچ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں السلام علیکم ناظرین میرا نام ہے علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں بولو سچ ناظرین عید قربہ کی آمد آمد ہے اور پنجاب بھر میں مویشی منڈییں سجائی گئی ہیں اس وقت میں موجود ہوں زلا سرگودہ میں زلا سرگودہ میں پچھلے دس روز سے مویشی منڈی قائم کر دی گئی ہے لیکن یہاں پر اگر بات کی جائے خریداری کی تو خریداری نہ ہونے کے برابر ہے جبکہ یہاں پر جو بیوپاری حضرات آئے ہیں وہ بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ ہوئے ہیں بیوپاری کا یہ کہنا ہے کہ اس مرتبہ کسٹمر نہ ہونے کے برابر ہے جبکہ کسٹمر کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی جانور لائے گئے ہیں وہ بھی یہاں تو انجیکشن کے ساتھ پالے گئے ہیں جبکہ دکاندار کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپنے جانوروں پر بہت ہی محنت کی ہے اور یہاں پر یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ جن جانوروں پر یہ زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں ان پر انہوں نے میڈیسن کا خرچہ کیا ہوئے اور میڈیسن کھلا کر انہیں تگڑا موٹا تازہ کیا ہوئے ہیں آج اس مویشی منڈی میں ہم موجود ہیں اور یہاں پر سیکرو کی تعداد میں بیوپاری بھی موجود ہیں جبکہ یہاں پر سیکرو کی تعداد میں جانور بھی آئے ہوئے ہیں لیکن جانور صرف بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ خریدار نہ ہونے کے برابر ہے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ یہ صبح سے لے کر اس وقت تک مویشی منڈی کا وزرٹ ہی کر رہے ہیں جبکہ جس جانور کو یہ ہاتھ لگاتے ہیں اور اگر بکرے کی بات کیجئے تو بکرہ جو تیس ہزار روپے کا یہاں پر فروخت ہوتا تھا وہ بھی اس وقت اسی ہزار پے سے ایک لاکھ روپے تک پہنچ گیا اگر بیڑے کی بات کیجئے تو بیڑا جو یہاں پر ستر ہزار روپے کا ملتا تھا اس کے جو بیوپاری حضرات ہیں وہ بھی چھ لاکھ سے دس لاکھ روپے مانگ رہے ہیں وجہ کیا ہے مہنگائی کا تو رونا رو ہی رہے ہیں بیوپاری لیکن اتنا خودساکتہ جو انہوں نے ایک ریڈ بڑھایا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہم لوگوں کے تاثرات جانتے ہیں اچھا اب یہ بتائیے گا کہ یہاں پر مہنگائی بھی کافی حد تک دکھائی دے رہی ہے جانوروں کے ریڈ بھی کافی زیادہ ہیں کہ مہنگائی ہے کہ خودساکتہ انہوں نے مہنگائی کی ہوئی ہے جی اسلام علیکم جی سلجی جہاں بھی اتنی منگائی ہے یہ ہم اپنے دوپ میں پھیڑ رہے ہیں کوئی بھی جو تھا نا اپنا جانور جو تھا پہلے اپنا سی جار کا وہ ہو گیا نوے کا ایک لاکھ بیس کا جو تھا پہلے اسی کا وہ ہو گیا بہت زیادہ اپنا نا ڈبل ہو گیا گری بندے کے لیے نا اپنا کھانا پینا اور یہ جو تیپنے کربانی لینا بڑی مشکل ہو گیا بہت مشکل ہو گیا نام پہ نہ بھانے پہ اپنے گورنمنٹ سے پیر کلتا ہوں ان کو جینا میٹسین دے رہے ہیں ان کو وہ اپنا جی چکل گا رہے ہیں میڈسین سے ان کے ان کا جو حسط ہوتا ہے اپنا جو آپنا گورنمنم sein minutes پہ �ومت sangat آرین ہوتا ہے آپ کوپ ن melan gaatہan وہ اپنا مرکر ہے اس سے جیہاں ہوتا ہے دوسر cytے citen یہ اپنے گورنمنٹ سے پیر کلتا ہوں یہ آکے روک ہے ہماری سرپap bande میں یہ نامنگائی کی وجہ سے یہ جو تمہیں گری بندے سے اپنا دور ہوئے لینا اس کو آپ نے سنا ناظرین کہ یہاں پر جو خریدار آرہے ہیں خریداروں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ یہاں پر جو تگڑے پلے ہوئے جانور ہیں جن کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہیں گھی کھلایا گیا مکھن کھلایا گیا اور یہ منفرد انداز میں اشیاء کھاتے ہیں اور ان کے علاوہ کوئی چیزیں نہیں کھاتے ہیں انہیں دراصل میڈیسن کھلائی گئی ہے انجیکشن لگا کر انہیں تگڑا موٹا کیا گیا ہے اور یہاں پر یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی بیوپاری حضرات آئے ہیں وہ اپنے جانوروں کو میڈیسن کھلا رہے ہیں اور انجیکشن لگا کر انہیں تگڑا موٹا تازہ کر رہے ہیں ناظرین اس وقت ہم اسی مویشی منڈے میں موجود ہیں اور یہاں پر پہلے تو لوگوں سے باتیں کیئے ہیں لیکن یہاں پر جو بیوپاری ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے کیونکہ یہاں پر یہ انکشاف ہوا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی جانور لائے گئے ہیں انہیں انجیکشن کے ساتھ تگڑا موٹا تازہ کیا گیا ہے اچھا اب یہ بتائیے گا کہ یہ بھی یہاں پر جو شہری آ رہے ہیں خریدار آ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر پچھلے دو سے تین سال تک ایک ایسی روٹین چلی ہوئے ایسا روجان چلا ہوئے ہیں کہ جتنا تگڑا جانور ہوتا ہے اسے اتنے انجیکشن لگا کر موٹا تازہ کرتے ہیں اور اتنے ہی زیادہ پیسے وصول کرتے ہیں اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے یہ سب جھوٹ ہے جی جو کہہ رہے ہیں نا یہ سب جھوٹ ہے ایسے انجیکشن سے یہ جانور ایسے تو نہیں ہو سکتا خوراک کے ذریعے تو ہو سکتا ہے انجیکشن سے میرے خیال میں نہیں یہ سب جھوٹ پر مبنی داستان ہے آپ یہ بھی بتائیے گا کہ اتنا موٹا تازہ تگڑا جانور ہے ایک ہی سال میں اتنی گروت کر جاتا ہے اتنا وہ ہلدی ہو جاتا ہے اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسی مویشی منڈی میں ایسے بیوپاری بھی ہیں جو یہاں پر جانور لے کر آتے ہیں جب زبا کرتے ہیں تو ان کا جو گوشت ہوتا ہے وہ بھی پھوکلا ہوتا ہے اس میں جان ہی نہیں ہوتی تو یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی جانور آتے ہیں انہیں خوراک کھلا کر موٹا تازہ کیا گیا لیکن لوگ آپ لوگوں کی وجہ سے کافی پریشان ہے ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر دو نمبری کی جاری ہے نہیں یہ غلط بات ہے میں آپ کو بتا رہوں فیڈ سے ہوتا ہے فارما اس میں خوراک آتی ہے فیڈ ہوتا ہے وہ بھی بڑے جانور ہیں چھوٹے جانور جو لیلا بکرا دنبا بیڑ بکری ہے اس میں ایسا کوئی رجان نہیں ہے وچہ کٹا ایسے جانور میں یہ فیڈ کی خوراک سے ہوتا ہے یہ سب جو بتا رہے ہیں یہ غلط بات ہے بلکل غلط بات ہے یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ یہاں پر خودساختہ مہنگائی کی گئی ہے اور تمام جانوروں کے ریٹس بھی کافی زیادہ ہیں پچھلے سال کی نسبت اس مرتبہ جو لیلا بکرا ہے دنبا ہے اس کا ریٹ پچھلے سال پچھلے سے تیس ہزار پر میں اچھا جانور آ جاتا تھا اس مرتبہ وہی جانور ستر ہزار سی ہزار پر میں مل رہا ہے یہ کیا وجہ ہے آپ نے خودساختہ مہنگائی کی ہے کہ مہنگائی ہے نہیں نہیں مہنگائی تو ہے آپ دیکھیں نا مٹن ہزار پر کیجی تھا اب تیرہ سو کیجی بکرا ہے بارہ سو تیرہ سو کیجی ہے آپ دیکھیں پٹرول کہاں ہیں سونے کی قیمت کہاں ہیں ہر چیز میں مہنگائی ہے ایک آدمی مہنگا بیچے کا پورا پاکستان تو نہیں نہ بیج سکتا ہم بھی خرید گے لاتے ہیں منڈیوں سے خرید گے لاتے ہیں جو پالتے ہیں وہ پورا سال کھلاتے ہیں اس پہ خرچہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہی انہوں نے بیچنا ہے تو فیدہ تو حاصل کرنا ہے ایک آدمی مہنگا کرے گا کہ پورا پاکستان مہنگا کر دے گا لہٰذا آپ یہ دیکھیں مٹن بھی تین سو روے کلو سابقہ سال سے زیادہ ہے ناظرین اس وقت اس مویشی منڈی میں دو نایاب جانور کے چرچے ہیں ایک کا نام سونو ہے دوسرا کا نام بھولو ہے اور یہ اس وقت اس سے مویشی منڈی کی زینت بنے ہوئے ہیں یہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ فوٹو سیشن بھی کر رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت جانور ہیں ان کا جو مالک ہے وہ دونوں جانوروں کا تین لاکھ ساٹھ ہزار پر مانگ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سارا سال ان پر ہم نے خوب محنت کی ہے اور اس وجہ سے یہ اتنے جاندار اور تگڑے ہیں اچھا آپ یہ بھی بتائیے گا کہ بہت ہی ماشاءاللہ آپ کے خوبصورت جانور ہیں اور نایاب قسم کے جانور ہیں اور ان کی رنگت بھی اتنی زبردست ہے یہ آپ نے ان پر کتنی محنت کی ہے اور کتنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور کہاں تک یہ آپ سیل کر دیں گے دیکھو جی میں دے تین ساٹھ مانگ رہے ہیں سار باقی اللہ میاں دے کامنے کوشش دیا ہے کہ میری زیادہ تو زیادہ پیسے وٹے جان باقی مالک بہتر جان دے اللہ دی ذات جو بہتر کرے گی محنت میرے پورے سال دی ہے اللہ پاک کرم کرے میری ڈمانڈ تھے انہیں ساٹھے جی جوڑی تھا آپ یہ بتائیے گا کہ ان کی پرورش آپ نے کیے چھوٹے چھوٹے لیے تھے کہ آپ نے بڑے لے کر انہیں پالے یہ بچے لیے تھے ہم نے بچے لے کر پالے ہیں ہم نے ناظرین آج پوری مویشی منڈی کا آپ کو وزٹ بھی کروایا ہے اور یہاں پر جو موجود بیوپاری اس کے علاوہ جو آرے خریدار ہیں ان سے بھی آپ کی بات کروائی ہے تو جو بیوپاری ہیں ان کا تو یہ کہنا ہے کہ ہم نہ ہی انجیکشن لگاتے ہیں اور نہ ہی ان پر کسی بھی قسم کا میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ یہاں پر جو خریدار آ رہے ہیں خریدار کافی پریشان ہیں دو دن رہ گئے ہیں اور عید العزہ کا دن قریب آ رہا ہے کیونکہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی بھی کرنی ہے لیکن یہاں پر جو بیوپاری ہیں وہ اس وقت انہوں نے اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھی ہوئی ہیں اور ریڈ جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں تو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے گا اللہ حافظ